بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نیمیز ریفت ناز ویلکم ٹو میرے چینل آئی ٹی ٹیک بائی ریفت ناز روزانہ کی طرح آج بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ ایک نئے ٹاپک پہ ویڈیو لے کے آئیوں آپ لوگوں کے لئے تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں جلدیدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دے تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ٹائم پہ مل سکے جنہیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹائپس آف کمپیوٹر کے ٹائپس آف کمپیوٹر کون کون سی ہوتی ہیں اس میں کون کون سی کمپیوٹر کون کون سی کٹیگریز آتی ہیں کمپیوٹر کے ٹھیک ہے سب سے پہلے آتا ہے اینالوگ کمپیوٹر پھر ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر اور ہائیبریڈ کمپیوٹر ہم تینوں کو دیکھیں گے ون بائی ون کے اینالوگ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر کیا ہوتا ہے ہائیبریڈ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے اس کی ایکزامپلز بھی ہم لوگ دیکھیں گے دیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے اینالوگ کمپیوٹر اینالوگ کمپیوٹر ایسی ڈیوائیس ہے ایسا کمپیوٹر ہے جو کہ جو بھی کانٹینیوس مییرمنٹ یا کانٹینیوس ویلیو ویری ایبل یا ویری کرتا ہوا ڈیٹا جو ہمارے پاس آتا ہے اس کو کون کلکلیٹ کرتا ہے اس کو اینالوگ کمپیوٹر ریکنائز کرتا ہے ایسے نمبر کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایسے نمبر کو ریکنائز کرتا ہے جو کہ میری ایبل جو کانٹیٹیز ہوتی ہیں ان کی ویلیوز کانٹینیوس ڈیٹا کو اس کا شاش کرواتا ہے ایسے کمپیوٹر کو گھولتے ہیں anolog کمپیوٹر a کمپیوٹر that operates with numbers represented by directly measurable quantities such as voltage, pressure, speed, temperature ہم ان کو ایک accurate value تو ہمیں ان کی value نہیں ملتی دلگہ بھی里ون یہ صرف ایسا ہوتا denn ہم لوگ assume کرتے ہیں کیونکہ ان کی ویلیوز بھیری کرتی جاتی ہے کاونٹینsei استلیξیه ہوتی جاتی ہے کیونکہ جیسے وولیٹی جنٹ ہوتی ہے کبھی کم کبھی زیادہ پوائنٹس میں بھی ویلیوز آجاتی ہے جیسے پریش units کی ایک خاص ویلیو تھا نہیں ہوتی کبھی بڑھ رہی ہوتی ہے کبھی کم ہو رہی ہوتی ہے ایسے سپیڈ بھی کم زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تیمپریچر بھی کم زیادہ میکنی ہے تو ایسی ویلیوز جو ان کی ویلیو کم زیادہ ہو رہی ہو تو ایسی ویلیوز کو جو کمپیوٹر کلکلیٹ کرتے ہیں یا میر کرتے ہیں جو ہمیں اس کا ریزرٹ بتاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انالوگ کمپیوٹر انالوگ کمپیوٹر is that کمپیوٹر which is used to process continuously wearing data جو data change ہو رہا ہو انالوگ کمپیوٹر اس کو پروسس کرنے کے لیے جو کمپیوٹر use ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انالوگ کمپیوٹر اب ہم ان کی اگزامبلز دیکھ لیتے ہیں یا آپ لوگ انالوگ کلک نظر آ رہا ہوگا یا میٹر نظر آ رہا ہوگا اکثر گاڑیوں کے اندر یہ میٹر لگا ہوتا ہے بائک کے اندر یہ میٹر لگا ہوتا ہے یہ ہمیں ویلیو بتاتا ہے کونٹینیوسلی چینج ہوتی بھی ویلیو کہ ہم نے اتنا ڈیسٹنس کور کر لیا ہے اتنی سپیڈ کے ساتھ سپیڈ بتا رہا ہوتا ہے تو ایک خاص ویلیو یہ جیسے یہ زیرو ہے 24 60 80 100 یہ ساری ایکوریٹ ویلیوز ہیں ایک پروپر ویلیو ہے صرف ہمارا میٹر ہمیں یہ ہی نہیں بتا رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو جتنی پوائنٹس میں یہ نمبرز آ رہے ہوتے ہیں ویلیوز آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بتاتا ہے کونٹینیوسلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اینالوگ کلک آگئی ہے اینالوگ وچ آگئی تو یہ سب کے پاس ہی ہوگی تو یہاں پہ یہ خاص میئرمنٹ نہیں ہوتی اس کی تو یہ ہم نے ویلیوز خود ایزیوم کیوئی ہوتی ہیں جیسے اگر ہمارے پاس گھڑی ہے تو ایک پہ اگر بڑے والی سوئی آگئی تو ہم لوگ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور دس پہ آگئی تو دو پہ آگئی تو اس کا مطلب دس منٹ ہو گئے ہیں یہ ہم نے اپنے مائنڈ سے یہ ایزیوم کیوئی ہوتی ہیں ویلیوز یہ ہمیں نہیں بتاتا یہ کونٹینیوسلی ویلیوز جو چینج ہو رہی ہے تو ان کو انٹیگیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ تھرمومیٹر یہ بھی اس کی ایگزامپل ہے انالوگ کمپیوٹر کی انالوگ ڈیوائیس ایک تو یہاں پہ بھی تیمپریچر یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی سکیلز نظر آ رہے ہوں گے یہ بھی چھوٹی ویلیوز ہوتی ہیں پوائنٹس میں ویلیوز ہوتی ہیں تو جیسے چینج ہوتی جا رہی ہیں تو ہمیں یہ مرکری کا جو لیول ہے ہم لوگ مرکری کی لیند سے پتا کرتے ہیں کہ ہمارا تیمپریچر کتنا ہے کتنی ویلیو آگیا بیچ میں ہے نا یہ ٹونٹی کے اوپر اگزیکٹ تو نہیں ہے مرکری کا لیول سکسٹی اور ٹونٹی کے بیچ میں تو یہ بیچ والی ہم لوگ کہتے ہیں کہ 60 پوائنٹ اتنا ہے پھر ہمارا تیمپریچری کتنا ہے اگزیکٹ ویلیو ہمارے پاس نہیں آتی نیکسٹ یہ آپ لوگ اس کی پکچر دیکھ لیں انالوگ کمپیوٹر ایسا ہوتا ہے اس کی آؤٹپوٹ اکثر یا میٹر کے اوپر شو ہوتی ہے یا ہمیں گراف کی شکل میں شو ہوتی ہے اب ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر ڈیجیٹل کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جس میں بانجر نمبر سسٹم یوز کیا جاتا ہے ڈیجیٹس کی فارم میں ڈیٹا یہ انپوٹ کرتا ہے ڈیٹا کو ڈیجیٹس کی فارم میں اور ریزرٹ جو شو کرواتا ہے وہ بھی ڈیجیٹس کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں دور سٹیرز یوز ہوتی ہیں ڈیجیٹل کمپیوٹر پروسسس ڈیٹا انمیریکل فارم یوزنگ ڈیجیٹل سرکرز اس میں ڈیجیٹل سرکرز یوز کیے ہوئے ہوتے ہیں کمپیوٹر that performs calculation and logical operations لوجیکل آپریشن کون سے ہوتے ہیں جیسے ملٹیپلکیشن ایڈیشن سبٹیکشن کے لوجیکل آپریشن اس کے اندر لوجیکس یوز ہوتے ہیں جیسے 2 plus 2 یہ logic ایک تو اس کام سے کیا ہوگا 4 ٹھیک ہے ایسے with quantities represented as digits کی فارم میں ہے میں ریزرٹ میتا ہے usually in the binary number system ٹھیک ہے binary number system 0 اور 1 کی فارم میں everything is described in two states of on or off یا تو وہ state on ہوگی یا off ہوگی دو یہ اس میں states ہیں ٹھیک ہے these computers are manufactured in a variety of sizes speed and capacity digital computers are commonly used at homes and offices so this example is apple macintosh and ibm pc these are digital computer these are two important examples types now we can see this example digital watch these are digits ہوتے ہیں جیسے for example یہ آپ کو 7 نظر آ رہی ہے 7 نہیں ہے یہ 0 ہوتا ہے اس کے اندر leds لگی بھی ہوتی ہیں تو جیسے اب 7 کا digit ہمیں نظر آ رہا ہے باقی leds off ہوگئی ہیں صرف on کونسی ہے یہ والی leds on ہے اور یہ والی on ہے تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے 7 بن گیا ٹھیک ہے اب یہ 0 یہ پورا ہی off تو ایسے یہ یہ ہمیں ڈیجٹس کی فارم میں ڈیٹا شو کرواتا ہے تو ہمیں جو ڈیجٹل ڈیوائسیز ہوتی ہیں ڈیجٹل کمپیوٹر کہہ لیں تو یہ ہمیں ڈیجٹس کی فارم میں ڈیٹا ریپریزینٹ کرواتا ہے ہمیں یہاں پہ مینٹس بھی بتاتا ہے کہ کتنے مینٹس ہوگئے ہیں ایکوریٹ ویلیو پروائیٹ کرتا ہے ہمیں تو یہ پوائنٹس میں ایکوریٹ اور اگزیکٹ ویلیوز ہمیں دیتا ہے جیسے یہ سکور بورڈ ہو گیا یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب بھی کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے کوئی آؤٹ ہو جاتا ہے یا آؤٹ لکھیا جاتا ہے یا آؤٹ لکھیا جاتا ہے یا آؤٹ لکھیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پر سکور نظر آ رہا رہا ہوتا ہے ہمیں ویلیوز کی شکل میں ڈیجٹس کی فارم میں ہمیں اور آئی پیڈ یہ سارے کیا آتی ہیں ڈیجٹل کمپیوٹر کے ڈیوائسز ہیں اب آگیا ہائی بریڈ کمپیوٹر ہائی بریڈ کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر رہتا ہے جو کہ انالوگ کمپیوٹر کی جو فنکشنلیٹیز ہوتی ہیں اور ڈیجٹل کمپیوٹر کی فنکشنلیٹیز ہوتی ہیں دونوں کو کمبائن کر دیتا ہے دونوں کو ملا کے جو ایک ایک نیا کمپیوٹر بنتا ہے وہ ہے ہائی بریڈ کمپیوٹر اس میں دونوں دونوں کی خاصوصیات دونوں کی جو کہلنے پروپرٹیز فنکشنلیٹیز کریکٹرسٹکس ڈیوز کی ہوئے ہوتی ہیں ہائی بریڈ کمپیوٹر is a type of کمپیوٹر that offers the functionalities of both a digital and analog کمپیوٹر it is designed to include a working analog unit that is powerful for calculations yet has a readily available digital memory in large industries and businesses a hybrid کمپیوٹر can be used to incorporate logical operations as well as provide efficient processing of differential equations اکثر آپ نے hospitals کے اندر دیکھاؤ گا ECG EM جتنی مشینری ہوتی ہے یا ہماری انجوگرافی کے لئے مشینری ہوتی ہے heartbeat measuring devices جو ہوتی ہیں وہ hybrid کمپیوٹرز ہوتے ہیں hospitals میں آپ نے دیکھے ہوں گے یہ for example آپ یہ سکرین کو پر دیکھیں یہ آپ کو جو pulse نظر آ رہی ہے یہ analog form میں ہمارے پاس data ہمیں perceive اور یہ جو آپ digit نظر آ رہے ہیں 63 تو یہ digital کمپیوٹر کی characteristics میں use digit form میں ہمیں data ملتا ہے اور analog form میں جتنے بھی signals یا waves یہ سارا کیا ہوتے ہیں analog data ہوتا ہے جو digit form میں data ہمارے پاس دیجیٹل data تو یہ blood pressure measuring devices ہوتی ہیں آج کل دیجیٹل زیادہ تر یوز ہو رہی ہیں ویسے thermometer بھی ڈیجیٹل ڈیوائی کمپیوٹر یہاں پہ یہ ڈیجیٹل 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 اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کرنا بھولئے گا ملتے ہیں بڑے انٹریسٹنگ نئے ٹوپک ساتھ اللہ حافظ